حضرین محفی اللہ السلام علیکم تمام شور اکرام تو جہزت گنسہ خصوصاً اپنے استاد محترم سین شفقہ تابع سیٹو کیا کہہ رے دیوہ کیوں بجھ گئے کوئی کہہ رتا نہیں کہی گاہل اوتے کیا کہہ رے دیوہ کیوں بجھ گئے کوئی کہہ رتا نہیں کہی گاہل اوتے کوئی اوپری بھوکے سینے ویج کوئی کہر بٹھے کہیں بال ہوتے تو میں بیوہ مادہ ہک پوترے آوے سیگ نہ اندے وال ہوتے انہوں نازک آن ہوا تھے انہوں لا شئی بھی درسان ہوتے اے ایمان ماجد حوالے نال زید آسم صاحب فاری نظر کہ آدھے تمہیں تے جہاں من جاندے اساں کی میں بالی مچ پائے ہیں آدھے تمہن تے جہاں من جاندے اساں کی میں بالی مچ پائے ہیں تے ڈاٹنا سمجھیں جند جیوی تے جہاں رہاں تے صحیح سچ پائے ہیں کہ تے نازک نچاندہ آکھا ہے اساں چوک تے کھڑ کے نچ پائے ہیں مر پوندے والدی نا والدی تجسوں کے والدی بچ پائے ہیں بہت اچھا نازک بہت اچھا بہت ازاد نازمیں انڈا عنوان ظلم کو روکو شوائے بخاری صاحب تھواری نظر کہ سندھ دریاتاں چار چدھاروں کاندی چادر ویڑھی پیئے پرجے کرے سے توڑے جائیں سندھ دریاتاں چار چدھاروں کاندی چادر ویڑھی پیئے اپنی بھونج واندھا پیئے غزلہ لہری جگاندھا پیئے لکھا اپنے درد وڈیندہ پیئے لکھا جھوکا اندھے اندر نال کشیدے وستیاں پیئے کہیں دا کہیں کو ڈاروی کہنی سیفو اللہ کونو ڈردن پار اور واردیں چیکا سن کے سن کے وہ حیران تھیں دے سندھو جیلے ظلم دا سن دے اوندہ ہاں وی زخمی تھیں دے پچھے مٹی پڑ پڑ تھان دے پار اور واردیں واسی آدن سادھے رگبے چھکی ویندے سادھے رگبے چھکی ویندے سادیاں وستیاں بوڑی ویندے ہرشہ سادھی لوڑی ویندے پیرہ کونو بھجدے ودن کڑے روز ڈمیندے ودن انہا کوئے کہنی دسہ ظالم بند ظلم کو روکو نازک نائمصافی روکو بہت اچھے بہت اچھے نازک صاحب بہت اچھے ملک فیاض حسین تشریف گھنن ایسا انہیں کو خوش آمدید آ دے ہیں بہت اچھے